تیری دھڑکن سے میری دھڑکن ان سب کی لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گئے تو آپ وہاں سے جا کے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں اوکے اس سے پہلے آپ نے کائن ماسٹر اپلیکیشن کو اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد یہاں سے کریئٹ نیو پہ کلک کر لینا ہے کریئٹ نیو پہ آپ جیسے کلک کریں گے تو آپ سے یہاں پہ ریشو کا اپشن آ جائے گا تو آپ نے 9x16 والا ریشو سلیکٹ کرنا ہے یہاں پر یہ فلی سکرین والا ریشو آپ نے یہاں پہ سلیکٹ کر لینا ہے سلیکٹ کرنے کے بعد اوپر آپ کو یہاں پہ نیکسٹ کا اوپشن ملے گا نیکسٹ پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کی گیلری اوپن ہو جائے گی تو آپ نے گیلری میں جا کر جتنے بھی فوٹو آپ لگانا چاہتے ہیں آپ نے وہ سب کے سب فوٹو یہاں پہ سلیکٹ کر لینا ہے تو یہاں پہ میں سٹیپ بائی سٹیپ سب کے سب فوٹو سلیکٹ کر لیتا ہوں فوٹو سلک کرنے کے بعد سمپلی یہاں پر آپ نے پہلے والے فوٹو پر کلک کرنا ہے فوٹو پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے صرف اسے ایڈ جسٹ کرنا ہے پین انڈ زوم والے اوپشن پر آپ نے سمپلی کلک کرنا ہے اور ڈبل لائن والے اوپشن پر آپ نے کلک کر کے اسے فولی سکرین میں کر لینا ہے تو یہاں پر میں اس فوٹو کو فولی سکرین میں کر لیتا ہوں دونوں فنگر کی مدد سے آپ نے اس فوٹو کو فولی سکرین میں کر لینا ہے اس کے بعد میں آپ کو جو نیکسٹ پروسس ہے بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ نے اس فوٹو کو فول سکرین کرنا ہے فول سکرین میں کرنے کے بعد اسے اوکے کرنا ہے اوکے کرنے کے بعد تھوڑا سا آگے آ جانا ہے نیکسٹ فوٹو پہ نیکسٹ فوٹو کے ساتھ بھی آپ نے یہی والا پروسس کرنا ہے یہاں پہ پین اینڈ زوم والے اپشن پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور ڈبل آئین والے اپشن پہ کلک کر کے اسے فول سکرین میں کر لینا ہے تو میں اسے یہاں پر فل سکرین میں کر لیتا ہوں اس طریقے سے جتنے بھی فوٹو آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں سب کے سب آپ نے فل سکرین میں کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے جو نیکسٹ پروسس ہے آپ نے کنٹینو رکھنا ہے تو یہاں پر میں سب کے سب فوٹو فل سکرین میں کر لیتا ہوں جلدی جلدی سے تو اس طریقے سے آپ نے بھی جتنے بھی فوٹو ہے آپ سب کے سب یہاں پر فل سکرین میں کر لینا ہے کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی دیکھیں یہاں پر ایسی ہے انٹرنیٹ انٹنیں کرنے کے ا slicelexagna habancen کیسے آرہے ہیں انٹرینیٹ چلیڈ کرنا ہوں پر آپ کو ٹرانزی شنک و午 Lubμε بنوز ٹرانزیکشن یہاں پر سیلیکٹ کرنا ہے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے میں نے آن لیڈی ڈاؤن لوڈ کیا ہے اس کے بعد آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ جتنے بھی آپ کو یہ فوٹو ہے سب پر آپ نے الگ الگ ٹرانزیکشن آپ نے یہاں پر لگا لینے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں سیکنڈ نمبر پر کلک کرتا ہوں الیکٹرک وائپ پر کلک کرتا ہوں اور دوسرا نمبر یہاں پہ جو آپ کو ٹرانزیکشن مل گیا اس پر آپ نے کلک کر کے اس طریقے سے جتنے بھی آپ کے فوٹو ہے الگ الگ ٹرانزیشن آپíre پر لگا سکتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے یہاں پر لگانے کے بعد سمپلی یہاں پر آپ نے فرسٹ میں آجانا ہے فرسٹ میں آنے کے بعد یہاں پر آپ نے اپنے کے ف اللئے سکرین میں کر کے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پر کچھ اس طریقے سے یہ ٹرانزیشن آپ لوگوں کو دیکھنے کو مل رہے ہیں جو دیکھنے میں کافی امیزنگ لگ رہے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے یہاں پہ فرسٹ میں آ جائنا ہے فرسٹ میں آنے کے بعد finances آپ کے لئے آپ کے لئے پر کلک کرنا ہے میڈیا پر کلک کرنا ہے میڈیا پر کلک کرنا ہے یہاں سے کوفر نہیں رائد اخرار فرسات ایک بوڈر پی این جی یا ب بوڈر وہ ویڈیو آپ نے سلیک کرنی ہے اس کی لنک آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائے گی یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے یہ بوڈر پن آکر پی این جی بھی set کر لینا ہے جتنا status ہے اتنا ہی آپ نے timeline کو بڑھانا ہے اس سے پہلے آپ نے اس کا black part ختم کرنا ہے یہاں پہ blending پہ آ جانا ہے blending پہ آنے کے بعد یہاں پہ نیچے آپ کو screening option دیکھنے کو بلے گا تو آپ نے screen پہ click کر کے اس کا black part ختم کر لینا ہے ٹھیک ہے guys یہاں پہ میں اس کا black part ختم کر لیتا ہوں اس کے بعد اس کی timeline کو set کر لیتا ہوں جتنا status ہے اتنا اس کی timeline کو میں بڑھا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے اسے بڑھا دیا بعد سمپلڈ سمپلی آپ پر اپنے اس ویڈیو اپنے کر لیتا ہے یقینی آبھئی پر آپ کو مشکل کر دیتایا ہے کیونہ اس ویڈیو دمک وhit بھی پس کے فرس دنیا ہوگا کیونہ گنس لیتایا ہے فیکب آپ نے پر کلک کرنے میں دوبارہ سے کرانا میں دوبارہ سے ڈالیrael کے ساتھ applies فیکب اللہ سے اس لیکن میں دوبارہ لوڈیو پر کلک کرنا ہو۔ ثانق کرنے کے بعد سکے ہیں وہی ویڈیو سی الیکک کرنی کے بعد اوارش انزишь کریں دکھ سیکاں گے میں یہاں پر آپ후 ایک سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے اس لیکن میں دیکھ کو دیکھنے کو مل رہا ہے اس کے بعد یہاں پہ کیلک کرنا ہے یہاں پہ آپ کو ایک option دیکھنے کو ملے گا نیچی آجانا ہے یہاں پہ وگنیٹ کا اپنی وگنیٹ پہ کیلک کر لینا斯 اپنے اوانکہ ہوا لیٹل کرنے کے بعد وگنیٹ اوان کرنی ہے اس کے بعد اوپر آجانا ہے یہاں پہ adjustment کا آپو دیکھنے کو ملے گا adjustment پہ کلک کر کے اس قبل مثال جو haben لرینے کا اپنے رہی نس کر لینا کہ میں ملے گا ٹھیک اپنے فوتہ کچھ اسے کے ایک ہی بیٹینیٹس کم کر آدمی ہندہ ایسے آپ ایک ہی کلک کرید یا پھر ایک ہی کر کےسیے آپ کو ایک تسجیل guer سائز ہے اسے آپ نے بڑھا کے فلی سکرین میں کر لینا ہے فلی سکرین میں کرنے کے بعد سمپلی یہاں پر آپ کو آپشن ملے گا اس سیٹنگز کا سیٹنگز پر کلک کرنا ہے سیٹنگز پر کلک کرنے کے بعد اس کی جو سیٹنگز کی جو سموت ہے اسے آپ نے بڑھا دینا ہے تقریباً آپ اپنے حساب سے بڑھا سکتے ہیں تو میں اسے تقریباً فور پرسنٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر بیک کرنا ہے اور اس کی ٹائم لین کو بھی سیٹ کر لینا ہے جتنا اس تیٹا سے اتنا ہی آپ نے اس کی ٹائم لائن کو بڑھا دینا ہے ٹائم لائن کو بڑھانے کے بعد فرسٹ میں آ جانا ہے فرسٹ میں آنے کے بعد سمپلی یہاں پہ لیئر پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ لیئر پہ کلک کیا پہلے آپ نے اس ٹیمپلیٹ کی لیئر پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو اپشن دیکھنے کو ملے گا تھری ڈوٹ کا تھری ڈوٹ پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے ڈوپلیکیٹ ایس لیئر پہ آپ نے کلک کر لینا ہے دوپلیکیٹ اس لیئر پہ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں یہاں پہ کچھ اس طریقے سے آپ کو یہ ویڈیو دیکھنے کو ملے گی اب آپ نے اس تھوڑا سا اپنے اسے روٹیٹ کر لینا ہے اس سائیڈ میں ٹھیک ہے تھوڑی سی سٹائلش یعنی کہ لگنی چاہیے آج کی اس ویڈیو پہ آپ کو شور سنائی دے گا کیونکہ میں روڈ کی سائیڈ پہ بیٹھا ہوں اور ویڈیو بنا رہا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ویڈیو ہماری اس طریقے سے آپ کو دیکھنے کو ملے گی کچھ اس طریقے سے سٹائلش ویڈیو یہاں پہ کریٹ ہو چکے اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے یہاں پہ اس سے فرسٹ میں آ جانا ہے فرسٹ میں آنے کے بعد لیئر پہ کلک کرنا ہے لیئر پہ کلک کر کے میڈیا پہ کلک کرنا ہے میڈیا پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اپنی گیلری میں چلے جانا ہے گیلری میں جانے کے بعد آپ نے ایک ویڈیو سلیکٹ کرنا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ میں آپ کو اس ویڈیو کے لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو اس ویڈیو کو آپ نے یہاں پہ جو ہے یعنی کہ رین بلیک سکرین آپ کو ویڈیو یہاں پہ دیکھنے کو مل رہے اسے آپ نے یہاں پہ سپلٹ پہ کلک کر کے فیٹ ٹو فل سکرین پہ کلک کر دینا ہے تاکہ یہ فل سکرین میں ہو جائے فل سکرین میں ہونے کے بعد یہاں پر آپ نے اسے بیک کرنا ہے بیک کرنے کے بعد سمپلی یہاں پر آپ نے اس کا جو آوڈیو ہے اسے آپ نے آوڈیو کو اسے آف کر لینا ہے کیونکہ لیرکس ویڈیو ہم لگائیں گے تو یہاں پر میں اس کے آوڈیو کو آف کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر آوڈیو کو میں نے آف کیا آف کرنے کے بعد نیچے آجنا ہے نیچے آپ کو ایک آپشن دیکھنے کو ملے گا بلیننگ کا سو آپ نے اگین بلیننگ والی اپشن پر کلک کرنا ہے بلیننگ پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ اسے آپ نے سکرین کر لینا ہے تو میں اسے یہاں پہ سکرین کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پہ میں اسے سکرین پہ یہ کلک کیا اور اسے اس کا بلیک پارٹ ختم کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اوکے کر لینا ہے اوکے کرنے کے بعد یہاں پہ اگین آپ نے لیئر والے اپشن پہ چلے جانا ہے کچھ اس طریقے سے یہ ویڈیو آپ کو دیکھنے کو ملے گی اب یہاں پہ میں کیا کرنا ہے یہاں پہ لیئر پہ کلک کرنا ہے لیئر پہ کلک کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے میڈیا والے اوپشن پہ چلے جانا ہے تو یہاں پہ میں میڈیا والے اوپشن پہ کلک کر لیتا ہوں کلک کرنے کے بعد اب آپ نے لیرکس ویڈیو ایڈ کرنی ہے یہ لیرکس ویڈیو آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے اس طریقے سے آپ نے یہ لیرکس ویڈیو آپ نے ٹوہہے ہیں میں ڈیوڈ نائیں کلتے ہیں چاہتے ہیں انکریز کرنے کے بعد نیچے یہاں پہ آپ نے اس لیرکس کو ایڈ کر لینا اس جگہ پہ ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس یہاں پہ ایڈ کیا ایڈ کرنے کے بعد اوکے کر لیتا ہوں اوکے کرنے کے بعد دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کچھ اس طریقے سے یہ ویڈیو آپ کو دیکھنے کو ملے گی یہاں پہ آپ میں پلے کر کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں کچھ اس طریقے سے لیرکس بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گی اور ساتھ میں آپ کو یہاں پہ یہ ویڈیو اس طریقے سے آپ کو دیکھنے کو ملے گی سو گائز یہاں پہ ویڈیو کو آپ نے سیو کرنا ہے سیو کرے کا طریقہ بلکل ایزی ہے اوپر آپ کو ایرو کا آپشن ملے گا ایرو پہ آپ نے کلک کر کے سیو پہ کلک کر کے ویڈیو کو سیو کر لینا ہے تو یہاں پہ میں ایرو پہ کلک کرتا ہوں ایرو پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ سیو پہ کلک کر لیتا ہوں ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کر دیں اور چینل پر نہ ہے تو سبسکرائب کر دیں میں ملوں گا آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ